موسیقی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعا سب ٹھیک ہے شکر اللہ تعالیٰ کا جنہیں آپ لاب شروع کرتے ہیں ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمیٹ کریں یہ دیکھیں جی یہ میں تبا صاف کر رہی ہوں تو میں نے کہا اپنے یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کروں چھوٹی سی ٹپس تو یہ تبا صاف کریں تبا ایک پر آپ دیکھتے ہوں گے کالک سے ایک جم جاتی ہے جیسے ہم گھی استعمال کرتے ہیں آپ پراتھی بناتے ہیں یا تیل استعمال جو بھی آپ کرتے ہو تو وہ ایسے بندے بندے ایک کالک سے تیسی لگ جاتی ہے اگر اسے صاف نہ کرو صحیح سے نکالو نہ تو جب آپ روٹی بنا رہے ہوتے ہیں چمٹے سے روٹی گھماتے ہیں تو وہ کالک اترتی ہے اور جو کالک اترتی ہے تو وہ موں میں آتی تو بہت بری لگتی ہے تو میں اسی طرح سے یہ ہمیشہ یعنی کہ ایسی کرتی ہوں جب دیکھتی ہوں نا تھوڑی زیادہ ہو گئی جم گئی یہ تبا مجبورہ لگ رہا ہے تو میں ایسی کرتی ہوں چھوڑی اٹھا لیتی ہوں اور اس طرح سے نکال دیتی ہوں اور آسانی سے نکل جاتی ہے اسے کچھ زیادہ طاقت نہیں آپ کو لگانی پڑتی یہ دیکھیں کس طرح سے یہ اتر رہی ہے اور آسانی سے اسے اتر جائے گی تب ہمارا بلکل صاف ہو جائے گا تو کوئی مشکل نہیں ہے اور یہ روز روز بھی آپ کو یہ صاف نہیں کرنے پڑتی میرے تقریباً تین مہینے چار مہینے آرام سے نکل جاتے ہیں تین چار مہینے کے بعد ہی میں یعنی کہ دوبارہ اسے صاف کرتی ہوں روز روز نہیں کرنی ہوتی اور ویسے بھی ہمیں تو صفحی کرنی چاہیے گھر بھی صاف رکھنا چاہیے کچن بھی صاف رکھنا چاہیے بہت ضروری ہوتی ہے صفحی چاہے وہ کچن کے کوئی چیز ہو یا گھر کی ہو تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ساری یعنی کہ میں نے اتار لیے سب یعنی کہ اسے صاف ہو جائے گا بلکل جیسے نیا تباہ ہو جاتا ہے نا سارا اتار جاتا ہے تو بس اس کو ایسے صاف کرنا ہے پھر آپ نے برطن ہماری جو تاروں والی ہوتی نا صبح جو جس کو کہتے ہیں کوئی سکوچ کہتے ہیں جنجنا بھی کچھ کہتے ہیں تو اس سے نا بس انڈ میں ہم نے اس کو دھولے نا طبے کو اور میری طبے کے پیچھے آپ دیکھیں گے ایک اور ایک چادر سے لگی پلیٹ سے لگی یہ میرا طباہ نا بیچ میں سے مجھے نا اسے لگا تھا پتلا ہو گیا روٹیاں نا جال رہی تھی تو میں نے اپنے ہزبنڈ سے کہا میرے طباہ ہمارا نا بیچ میں پتلا ہو گیا روٹیاں جلاتا ہے تو وہ لے کے گئے اور ویلٹ کروا گیا اور انہوں نے اچھی خاصی موٹی والی نا پلیٹ لگا کے دے دیئے لوگی کی چادر لگا کے دے دیا اب اچھا خاصا وزنی ہو گیا طباہ لیکن یہ ہے کہ اب روٹیاں نہیں جلتی ہیں بہترین روٹیاں بن جاتی ہیں اس پر وزنی تو ہو گئے لیکن یہ ہے کہ اب جلتی نہیں ہے روٹیاں یہ دیکھیں اتنی ہے یعنی کہ موٹی والی انہوں نے لگا کے دیئے جادر یہ دیکھیں جی طباہ بلکل صاف ہو گیا تھا کتنی دیکھیں کالک اتری ہوئی ہے بس انڈ وی میں نے اس کو دھو دیئے بس ان کے کوئی حساب بنوے اب انہوں نے ذرا سے لگا کے دھو لیں بس طباہ ہو گیا ہمارا صاف اتنی سی دیر لگتی ہے بھئی زیادہ ٹیام نہیں لگتا یہ دیکھیں جی جیسے میں نے طباہ صاف کیا تو میں نے کہا چلو جی اب کرتو رہی ہوں ویڈیو تو بنا رہی ہوں بلوگ بنا رہی ہوں تو ساتھ ساتھ استری بھی صاف کر رہے تو یہ ٹپس بھی اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں تو جی میں لے کے آئی استری میں نے استری اٹھائی اور ساتھ میں نے میٹھا سوڑا اٹھا لیا اور میں نے لیا لیمو تو اس سے بھی دیکھیں گے میں استری صاف کر رہی ہوں اور استری میری بہت پرانی ہے میں ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچے کے ساتھ تو میں مویز کو کہتی ہوں کہ آپ سے بڑی ہے یہ استری ماشاءاللہ بائیس سال کی استری ہے اور اس کی اوپر کی جو نا پلیٹسی لگی ہوتی ہے لوئی کی وہ اتر گئی ہے تو علی زفیزہ نے کئی پھینک دی ہے تو میں نے کہہ رہی تھی دیکھیں ویسے استری میں نے نہیں کی نہیں رکھی ہوئی ہے جب بھی ایسے تھوڑی خراب ہوتی ہے کالی سی ہو جاتی ہے کپڑا جیسے لگ جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے ایسے دھبے سے آ جاتا ہے تو میں ہمیشہ ایسے کرتی ہوں میٹھا سوڈا اور لیمو اٹھاتی ہوں اور ایسے رگڑ لیتی ہوں تو استری بالکل صاف نہیں جیسی ہو جاتی ہے ایسے ایک بات تو ہے بھئی چیزیں جو ہے نا وہ زیادہ چلتی ہیں بندوں سے انسانوں سے چیزیں زیادہ چلتی ہیں اور یہ دیکھیں اسی طرح سے کر کے میں ساری استری صاف کروں گی آپ کے سامنے آپ کو دکھاتی ہوں پوری استری صاف ہو جائے گی اگر آپ گرم کر لیں تو آپ کی مرضی اگر گرم نہ بھی کریں تو ایسے تھنڈی استری بھی بالکل صاف ہو جائے گی پھر آپ ایسا کریں گیلہ کپڑا کر لیں ہلکا سا ہلکا سا گیلہ کپڑا کر کے اس سے آپ صاف کر لیں استری کو پوری استری کو تو آپ کی استری چمک جائے گی ایسے لگے گی جیسے خراب ہے یہ دیکھیں کیسے کالک سے اتر رہی ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں ایسی ساری اتر جائے گی سب صاف ہو جائے گی استری کام ہو گیا ختم ابھی کچن صاف کرتے یہ کپڑا وگا رجو کے رکھ دیتے کچن صاف کر لیچے کام ہو گیا ختم ابھی کچن صاف کرتے یہ کپڑا وگا رجو کے رکھ دیتے کیچن ساف کر لیتے ہیں کپلے کام آئے تھے ان کو بھی خوگار کر رکھ لیتے ہیں ساف دی ہے کل کا چیزے خوگار لے رہے ہیں یہ دیکھیں سپلی مو لگیاں میٹھا سوڈا لگیاں اس کو بھی خوگار لیتے ہیں تو وہ لیتے ہیں کام پتم لیمو کرا سیاں پہ جائے شلف کیوں پہ شلف ایسے وائٹ سی ہو جاتی ہے اس لیے میں نے کپڑا بچھا لیا تھا میرے کا کپڑا بچھا لیا تھا شلف نہ وائٹ نہ ہو آج میں نے آپ کے ساتھ دو ٹپس شیئر کی ہیں امید کرتے ہوں آپ کا پساند آئی ہوں گی آپ بھی اس چیزے پیدا اٹھائیں گے بہت آسان طریقے سے بہت ہی جلدی یعنی کہ دوس آپ ہو جاتا ہے بلکل جیسے نیا ہو جاتا ہے اور ایسی ہی ستری میں بلکل نہیں جیسی ہو جاتی ہے بلکل صاف ہو جاتی ہے خراب جی کالی کالی سیزے آپ کے سامنے سار میں صاف ہو جاتا ہے صرف میٹھا سوڈا اور لیمو کے ساتھ تو آپ بھی ایسی کیجئے گا صاف آپ کو پساند آئے گا میں نے کہا صاف تو کر رہی ہوں تو اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر لیتی ہوں تو جی اس بلوگ ہم یہی انٹ کرتے ہیں انشاءاللہ جلد ملیں گے نئے بلوگ میں اپنا بہت سارے خیار رکھے گا دوہ میں یاد دیکھے گا تو جی آج کا ویڈیو آج کا بلوگ آپ کو پساند آئے ہوگا